بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل وہ کہتے ہیں کہ ہم سب تماشا دیکھنے تو گئے لیکن وہ تماشا ہوا نہیں ہے آج داد دینی پڑے گی نائب کپتان کو کہ نائب کپتان صحیح کھیل گیا ہے اور بھرپور طریقے سے عمران خان کو ان کیا اس پورے معاملے کے اندر کیونکہ توقع یہ تھی کہ پریس کانفرنس ہوگی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریس کانفرنس کہاں پہ ہوتی ہے اور وہ مقام بہت ساری چیزوں کو بتائے گا یہ پریس کانفرنس اڈیانا کے باہر ہوئی ہے اور شاہ محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار بھی نہیں کیا گیا اور اس سے بڑی بات آپ کو ایک اور بات بتاؤں شاہ محمود قریشی کو جو تحریک انصاف کے وائس چیرمن ہیں ان کو تمام ٹی وی چینلز کو پر کوریج ملی ہے یعنی یہ بڑی حیران کن چیز ہے ابھی تک دو تحریک انصاف کے ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں اور ان کو کوریج بل رہی ہے ایک چودوی پرویج لائی اور اب آج شاہ محمود قریشی کو اب شاہ محمود قریشی نے بڑے دو ٹوک انداز کے اندر آج یہ کہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں یعنی وہ تحریک انصاف سے الگ نہیں ہو رہے اور میں نے آپ کو آج بتا دیا تھا عمران خان نے پارٹی جراس کے اندر بتا دیا ہے کوئی پارٹی چھوڑے یا پارٹی کا اہدہ چھوڑے وہ ان کے لیے ایک برابر ہیں اور وہ یاد رکھیں گے ان لوگوں کو جو مشکل وقت میں تحریک انصاف کے ساتھ کڑے ہیں اب شاہ محمود قریشی کا باہر آنا پھر گرفتار نہ ہونا پھر ٹی وی کوریج ملنا یہ بہت سارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں آگے چلتے ہیں اگلی بڑی بات کیا ہے اگلی بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے گفتگو کیے کہ انصاف کا جھنڈا آج بھی میرے ہاتھ میں ہے اب اس کے ساتھ آپ درد تحریک کے انصاف کر لیں گے تو ذرا آپ کو اور سمجھ زیادہ آ جائے گی اور لیکن سب سے بڑی بات انہوں نے اپنے کارکنوں کو حوصلہ دیا کہا کارکنوں سے کہتا ہوں حوصلہ رکھیں ہر غروب کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو ان کیا ہے وہ کیا بات ہے خبر یہ ہے ان کے مطابق وہ کل عمران خان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں ابھی چند روز پہلے کل یا پرسوں ملاقات ہوئی تھی اسد کیسے صاحب کے بھائیوں کی کل اگر ملاقات ہوتی ہے تو یہ ملاقات سب سے بڑی خبر ہے کہ آخر اس ملاقات کے اندر کیا فارمولہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا خان صاحب کو کہا جا رہا ہے پارٹی اور پارٹی ووٹ بینک بچا لیا جائے جس کی مثالیں میں نے آپ کو دی تھی مخدوم امین فہیم کے حوالے کی پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو نے اور اسی طرح ہم نے نواز شریف کی مثالیں بھی دیکھی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتا ہے جی عمران خان نہیں تحریک انصاف ہے اور تحریک انصافی عمران خان ہے وہ دونوں ایک ہی چیزیں ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا لیکن عمران خان کیا اس کا راستہ نکالتے ہیں دلچسپ خبر ہے اور عمران خان سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے تو بھی یہ خبر ہے اس ملاقات کے بعد شام امود قریشی بہارہ کے کیا بات کرتے ہیں اور اس پورے پلین کو اب آگے کیسے لے جائے جائے گا یہ ایک اور دلچسپی سے بھرپور ہے لیکن شام امود قریشی نے آج یہ بتا دیا ہے ان کا کوئی فیصلہ بھی عمران خان کے بغیر نہیں ہے گو کہ اصد عمر نے بھی کہا تھا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کریں گے لیکن وہ ملاقات نہیں ہوئی اب شام امود قریشی ملاقات کریں گے تو میرے خیال سے یہ عمران خان کے واپس آنے کے بعد زمان پاک کے اندر پہلی بڑی ایسی ملاقات ہوگی لیکن آپ نے ایک بات اور نہیں بھول لی وہ ہے کل سات جون سات جون کو عمران خان کو القادر ٹرسٹ کے اندر بلایا گیا نیب وہاں پہ اور اس کے علاوہ بشرا بی بی کو بھی بلایا گیا کل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے اور القادر ٹرسٹ میں نہ کیا جائے تو کسی اور کیس میں ایک اور چہرپ کی کیس کی گونج سنائی دے رہی ہے اب اگر کل گرفتاری ہو گئی یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہ آج شام امود قریشی رہا ہو رہے ہیں اور اگر کل عمران خان گرفتار ہو گئے تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ایک بالکل نئی صورتحال ہے کیونکہ شام امود قریشی نے کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں کی کہ وہ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں تحریک انصاف کا کوئی عدہ چھوڑ رہے ہیں اور اگر کل عمران خان وہاں گرفتار ہو گئے اور شام امود قریشی باہر ہوئے تو یہ ایک بالکل الگ اور ایک نیا منظر ایک نئی صورتحال ہوگی یہ کیسے چلا جائے گا کیونکہ عمران خان کہہ چکے ہیں اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو ان کے بعد دو ہی لوگ پارٹی کو لیڈ کریں گے اس میں ایک شام امود قریشی کا انہیں نام لیا تھا ایک پرویس خٹک کا نام لیا تھا پرویس خٹک تو ویسی خیر بات کیا گئے اب شام امود قریشی ہیں اب جب عمران خان خود ان کو نومینیٹ کر رہے ہیں تو تحریک انصاف کا کارکون بھی قبول کرے گا اب سوال صرف اتنا ہے کہ ووٹر کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے اور اگلا لاحی عمل کیا ہے میرے خیال سے شام امود قریشی کا باہر آنا شام امود قریشی کا یہ کہنا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرنے جائیں گے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو صرف بہت ساری ملاقاتیں بہت کچھ ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے آج کل نون لیگ والے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں جیل کے اندر فلاں ملاقات کرنے آتا تھا ہمیں کہتا تھا یہ کر دو تو آپ کو کیا لگتا ہے یا ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں کیا میسج کنوے نہیں ہو رہے ہوں گے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو ٹی وی پر اوپر یا آپ کو اس چیز کے اوپر نظر نہیں آ رہا ہوتا اور چیزیں زمان پاک کے اندر آج بھی اسی طرح سے جلسے جلوس صلاح منظر تھا لیکن آج جو شیخ اپورا کی مختلف بارز ہیں وہ آئے اور عمران خان نے بارش کے دوران ان سے خطاب کیا اور یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پہ لیکن اس دلچسپ صورتحال ایک سپریم کورٹ سے ہے سپریم کورٹ آج آڈیو لیکس کے معاملے کے اوپر حکومت کے اوپر بہت حصے کے اندر تھی اور سپریم کورٹ نے واضح طور پر جو سوالات اٹھائے ان سوالوں کا کوئی جواب دیں مثال کے طور کے اوپر انہیں نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے تائین کر لیا کہ وہ آڈیوز درست ہیں اور وہ اگر آڈیوز درست ہیں تو آپ نے ابھی تک ٹی وی کے اوپر چلنے کیسے دی آپ نے اس اکاؤنٹ کا پتا چلایا کہ وہ ہیکر کہاں سے پاکستان سے اوپریٹ ہو رہا ہے پاکستان سے باہر اوپریٹ ہو رہا ہے اور پھر یہ حقیقت آپ نے کیسے تسلیم کر لی چیف جسس سے مشاورت آپ نے کیسے کر لی اور اگر وہ درست بھی ہیں تو کیا ججز کے خلاف آپ انتظامی امور کی کارروائی کریں گے یا ان کے خلاف جوڈیشل کارروائی ہے ظاہر ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کارروائی بھیجی جائے گی تو حکومت مکمل طور پر آج بیک فوٹ کے اوپر نظر آئی اور اٹینی جنرل کے پاس ان سوالوں کے جبابات نہیں تھے پھر انہیں نے ایرانہ سناولہ کو ہٹانے کی بات کی لیکن اب اس سے اگلی بات ہے اگلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کل سات جون کے حوالے سے دو بنچز بنا دیئے پہلا بنچ آپ نے جو حکومت نے وہ قانون بنایا ہے جس کے اندر ریویو اینڈ ججمنٹس کا ہے جس کے اندر آپ اپیل کا حق دینے جا رہے ہیں جس کے اندر آپ نواز صریف کو ان کرنا چاہتے ہیں آپ ان کرنا چاہتے ہیں جنگیر خان ترین کو عدالت نے کل اس کے اوپر اس حوالے سے ایک بینچ بنا کے تین لکنی بینچ جس کے اندر جسٹس عمرتہ بندیال خود بیٹھیں گے جسٹس اجازل احسن ہیں جسٹس ملیب اختر ہیں اور ساڑھے گیارہ بجے یہ اس کیس کو سنیں گے لوگ کہہ رہے ہیں کہ غالب امکان یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل سپریم کورٹ اس قانون کو بھی اڑا دے آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ پریکٹس پروسیجر والا تھا اس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ قانون سازی کے ذریعے ہم ارزت دوڑ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں آپ بنائیں قانون ہم اڑاتے جائیں گے دیکھتے ہیں پھر کون جیتا ہے چلیں یہاں تک بار ٹھیک ہے کل سپریم کورٹ ایک اور فیصلہ آپ کو جانتے ہیں پانچ مئی کو آخری ہیرنگ ہوئی تھی جس کے اندر کل عدالت نے ایک مہینے کے بعد پانچ جون کے اندر حکم دیا اس کا آرڈر آیا جس کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ جناب وہ اگر پارٹیز آپس میں مذاقرات کے اوپر چلی جائیں تو بالکل ٹھیک ہے اب اگلی خبر یہ ہے کہ عدالت نے کل ایک بار پھر الیکشن کمیشنر پاکستان کا جو نظر سانی کیس ہے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اور حیران کن طور پہ ان دونوں کیسز کے اندر سیم بینچ ہے یعنی جسس عمرتہ بنجال جسس اجازال احسن اور جسس منیب اختر ہی ان دونوں کیسز کو سنیں گے کل یعنی آپ یہ سمجھئے کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اور ججمنٹ ایک دوزارتیس اور الیکشن کمیشنر پاکستان کیا جو ریویو پیٹیشن ہے وہ کل سنی جائے گی اب یہ بہت ضروری چیز ہے کہ کل اس ساری صورتحال کے اندر سپریم کورٹ آرڈر کیا پاس کرتی ہے اور اس میں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کل گورنمنٹ کے اگر انہیں نے اس کو بھی اڑا دیا تو پھر نظر سانی والا معاملہ پھر تو نواز شریف والا رستہ بھی پار ہو گیا پھر تو جنگیر خان ترین والا بھی ہو گیا اب چونکہ جنگیر خان ترین کی بات ہوئی ہے تو جنگیر ترین کے حوالے سے وہ پارٹی تو اناؤنس نہیں کر پا رہے لیکن آج یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو چھوڑنے والے آپس میں بھی ٹوٹ رہے ہیں حاشم ڈوگر نے اس دن پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا جی ہمارے پاس بڑے لوگ ہیں اور پھر مراد راست اور انگا جی ہمارے پاس کافی لوگ ہیں اور ہم تو ایک ڈیموگریٹس کا گروپ بنانے جا رہے ہیں آج حاشم ڈوگر اور مراد راست گروپ کے تین جو ارکان ہیں وہ ٹوٹ کے جنگیر خان ترین سے جاملے ہیں اور اس کے اندر اب راجہ یاور کمال ہیں مامون تارڑ ہیں اور رائے اسلم ہیں ان تینوں نے آج جہانگیر خان ترین سے ان کے گھر میں ملاقات کی ہے اور جہانگیر خان ترین سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جہانگیر خان ترین کی قیادت کے اوپر مکمل اعتماد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس پہلے ایک آدمی تھا عمران خان آپ سب اس کے اوپر اکٹھے تھے جیسے ہی عمران خان سائٹ کے اوپر ہوئے ہیں تو اب آپ ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں یہ اتنے گروپ بن جائیں گے کہ یہ پرکھنا سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ اصل گروپ کون سا ہے جس طرح مارکٹ میں برینڈز نہیں آتے اصل اور نکل والا یہ صورتحال ہو جائے گی تو یہ اب تک کی اپ ڈیٹس تھی اپنا بہت سے خیال لکھئے گا خدا حافظ